سٹیج کی دنیا کے دو سپر سٹار ادھاکار سہر صدیقی اور شاہد سکندر عرصہ دراز کے بعد گجرہ والا چودری تھیٹر میں پرفارم کر رہے ہیں سہر صدیقی اور شاہد سکندر سے بڑی دلچسپ گفتگو کا سنسلہ جاری ہے آئیے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے انمائندے ملک ندیم شاہد سے جی بلکل جی اس وقت ہم گجرہ والا چودری تھیٹر میں موجود ہیں جہاں پر آج دو سپر سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت عرصہ دراز کے بعد گجرہ والا تشریف لائے ہیں سہر صدیقی اور شاہد سکندر جی سہر صدیقی بیسی کے لئے ہمارے گجرہ والا میں کافی عرصہ پر فارم کرکی گئی ہیں اور بہت عرصہ کے بعد آئی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ گجرہ والا میں آپ کو کیسا لگا اتنا عرصہ کے بعد آپ گجرہ والا آئیں جی اسلام علیکم جی محلکم اسلام جی سر کیسے آپ جی الحمدللہ جی آپ گجرہ والا میں اتنا عرصہ کے بعد آئیں اور اپنے گجرہ والا سے ہی سٹارڈ لیا تھا اور کیا ابھی آپ کی پبلک اسی طرح ہے چاہنے والی گجرہ والا میں ایک بات بہت کومن ہے مطلب اس وقت بھی اور اب بھی وہی مطلب ان لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ وہ ویسا ہی ہے یہ تب بھی کام کو بہت سرات دیتی اور آج بھی کام کرنے والے کو عزت دیتے ہیں یہ اور میں تو کہتی ہوں کہ پبلک کبھی بھی نہیں بدلتی انسان خود نہ بدلے پیار کرنے والے کبھی نہیں بدلتے ہیں بے شک جی اس میں کوش نوڈوڑ جی آپ کی پبلک اب بھی میں نے دیکھا آپ کا شو اور آپ کو اسی طرح پرفارم جیسے کرتی ہیں اس سے بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اتنا عرصہ آپ کس سٹی میں زیادہ تر آپ پرفارم کرتے رہے ہیں جی ہم کافی دیر سے میرا خیال ہے میں آٹھ نو سال سے تو لاہور سے باہر ہی نہیں گئی جی میں نے گجرا والا میں میرا خیال ہے کافی دیر چار پانچ سال ریگولر گجرا والا ہی کیا اس وقت تو یہاں پہ ہوتا تھا ایک نگینہ تھیٹر نگار تھیٹر بہت زیادہ پھر خانمیل تھیٹر پھر راکسی بن گیا پھر پنجاب ہو گیا مطلب اتنا زیادہ کام کیا اور اتنی دیر بعد جب آونا تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بندہ کہتا ہے نیار میں تو اپنے کار چلا ہوں بندہ کئی گھوم کے دوبارہ اپنے گھر اور آرٹسٹوں کے ساتھ بڑا تشدور ہے جیسے کہ ابھی آشا اکرام کا اس بارے میں آپ کچھ اپنا تحصرات دینا پساند کریں گے اس بارے میں تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ شاید یہ ہمارا ملک ہے ہی نہیں جو ملک ہمارے قائد عظم نے مسلمانوں کا بنایا تھا جو اسلامی ملک تھا وہ نہیں رہا ہم ابھی کل فیس بک اوپن کر کے میں دیکھ رہی تھی ایک چنگچی پہ بھی لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے ایک کسی چونک میں لڑکی کو مار رہے تھے یہ ہمارا ملک نہیں ہے نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں کیسے ہو گیا یہ سب وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے تھے جو ہمارے اپنے ان کے دلوں میں آج بھی عزت ہے آج بھی احترام ہے اور شاید یہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ کسی ایک کو تو ایسی سزا ملے کہ باقی جو ہیں وہ ڈر جائیں بلکل جی ایسا قانون بنانا چاہیے اور دوسری بات بڑی اہم ہے جی جوڑی نمبر ون ماشاءاللہ آپ دونوں کے شادی کو عرصہ پندرہ سال ہو چکے ہیں اور شو بیس کی اکسے دیکھا ہے شادیاں جو پائے تک میر تک نہیں پہنچی ایسا کونسا راج جو آپ دونوں کی محبت اتنی ہے جی آپ بتائیں آپ جی ساں توشید آچھا دے ہو میں دراصل میں میں نظرہ تھوڑا روپ چرہا تھا کوئی ایسا راج بتائے جو دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ محبت کی شادی کو کیسے تک کارو بس اونہ نا تے توانو پاندے تونے آنے تھا ہونے چاہی دے بوڑی تہلے لگنے ہیں نی نی آنے تھلے نہیں کروا سانا نتسی ج ایسے کندے کا ساڑا سارکل چال دا تھا ہونے چاہی دے کپڑے سکھنے پاؤنے آنے ہونے چاہی دے کہ بوڑی تہی جائے بے تسیلے چوڑے کے سور کارو چوڑے کیسے کم حدیش و فرمتون شدارا چلتے ہیں دونہی چیئے ہیں بچے نے جو دیگا چلنا پہندہ ہے تے جی تسی کو پندرہ سال انہوں نے کہا میں نے اسے ملکٹے ہیں میں نے رہنے آدمی ہیں دی کوئی نہیں کچھ ہندس ہے کہ یہ بڑے اچھے لیے اچھا ہمیں کہ آپ سمجھدار دے آپ بتائیں یہ کیا راز ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ پاکہ کائم رکھے آپ کی جوڑی امین آمین اور ہمارے جوڑی کائم رہنے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہزبین بائی تو ابھی تک بنے ہی ہم دونوں دوست تھے شادی سے پہلے اور ہماری لف میریج ہوئی ہے اور ہم آج بھی دوست ہیں ہم نے اپنا دوستی کا رشتہ کبھی نہیں دو اس کو ہمیشہ قائم رکھا ہے اور کبھی ہم نے یہ میاں بی بی کا رشتہ بیچ میں آنے نہیں دیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتے ہیں اور یہ انسان بہت اچھے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اگر مجھے میری باس ٹائمی طبیعت خراب ہوتی ہے میں باس ٹائم کہہ دیتی ہوں مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا تو یہ یہ کہیں گے آپ بیٹھ چو میں کرتا ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں آپ اپنی بی بی کو عزت دو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی بی بی آپ کی عزت دیتے ہیں اس کا مہر تبدیلی آ گئی ہے ہاں تبدیلی آ گئی ہے کہلے ہیں نا کہ جڑی زندگی ہے نا ساڑی جڑی زندگی ہے نا تھوڑی چی ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ امراد کے فنکار نا لوگ نا اور طریقہ نا بیگھ دینے کچھ لوگ بیگھ دینے کے اچھا فنکار ہے کچھ بیگھ دینے جا رہے کنجر چے لوگ سانوں نا ہر نکالہ بیگھے جاندہ ہے تو پھر میں دے ہی کیا مانگا کہ فنکار ہوئے جا فقیر ہوئے ایتا شجرہ لابدہ ہی لابدہ ہے اچھا شاہد بھائی آپ کا شاہد سکندر بھائی آپ کا ایک سٹائل ہے میں نے کوئی تانشنائی میں لڑنا دی جنہ دن آمید تسلیم عباد صاحب جی بہت اچھے آرٹس نے انہوں نے کام لائف کسی تھی کار بھی کر دے ہوں دے سانوں انہوں نے آلی دکھرے سٹیج تے نہیں کیتا تو میں انہوں نے کلو لائے کے کیتا ہے میں چھو اٹھنی بول رہا ٹھیک ہے نا کہ وہ کار دے ہی میں انہوں نے پیک کیتا ہے تو اگے جا گے انہوں لوگ کہن دے نہیں کہ انہوں نے انڈین فنکار نے ایک منجابی فلم بڑا اچھا کام کر دے نہیں انہوں نے جا گے ملتا ہے پھر وہ جاندہ ہے جسے لکے ہونے بندہ تھے سوچتے ہیں پھر میرا کام نہ کسی دے نہیں میں کسی ہوگی بہت شکریہ جی سکندر شاہ سکندر جی اور سائے صدیقی جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمٹری ٹائم نکالا بہت شکریہ ندیم شاہی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا